بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلی کوکی میں سیمی یہ دیکھیں جی مزیدار سا دمپخت بنا ہے سیمی کی کچن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مٹی کی ہانڈی میں ہم نے بنایا ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں دمپخت کے لیے میں کیا کیا چیزیں چاہیے یہ چربی لے لیے میں نے دو سو سے دو سو پچاس گرام اس کو میں نے جو ہے وہ ہانڈی کی تیب میں بچھا دی ہے پہلے نیچے اور تقیباً دو سے ڈھائی کیجی جو ہے وہ بیف پوٹی ہیں اس کو جو ہے وہ ہم چربی کے اوپر بچھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے لیسن کی ایک پوری پوٹی رکھتی اس کے اوپر ثابوت رکھتے ہیں ہم دپخت کے اندر سبز مرچیں ڈال دی ہیں میں نے تھوڑا تیکھا چاہیے تو آپ میں نے چھوٹی مرچیں ڈالی آپ بڑی بھی ڈال سکتے ہیں ایک بڑا پیاس چھیننے کے بعد اس کے اندر ایڈ کیا ہے میں نے اور نمک آپ حضر ضرورت استعمال کریں گے میں نے ایک تیس پون سے تھوڑا کم میوز کی ہے اس کے اوپر چھوڑک دیں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر آلو بھی ڈالتے ہیں بگر میں نے آلو نہیں ڈالے اس میں میرے گھر میں آلو پسند نہیں کیا جاتا اس کے ساتھ اور آٹا گندہوہ لے لیا ہے میں نے اور یہ دیکھئے اس کو ہانڈی کا جو ڈھکا ہے اس کو پوری طرح سے سیل کر دینا ہے ہم نے تاکہ اس کی جو بھاپ ہے وہ باہر نہ نکلے کیونکہ اس نے بھاپ میں ہی پکنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سیل کرنے کے بعد ہم نے چھولے پر رکھ دیا اس کو دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو چھولے سے اتارا ہے اور یہ دیکھے ہانڈا بھی پک چکا ہے اب سائیڈوں سے اس کو چھوڑی یہاں کانٹے کی نوک کی مدد سے جو ہے وہ آپ علیدہ کر لیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں اور ابھی مزدار سا دمپک جو ہے وہ آپ کے سامنے آنے والا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں جی دھواندار قسم کی کوشبو آ رہی ہے اس میں سے اور یہ چربی جو ہے وہ بلکل میلٹ ہو گئی اس میں ہم نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا تھا گی نہیں ڈالا تھا یہ دیکھیں چربی جو ہے وہ میلٹ ہو کے دو گھنٹے میں سلو سلو اور یہ دیکھیں اس کا جو روغن نکلا ہے مزددار سا روغن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی اصل میں اس دمپک کی ریسپی کی جان ہے یہ دیکھیں بوٹیاں بھی جو ہیں وہ بلکل اچھی طرح سے گل گئی ہیں بلکل جیسے روحی کی گالے ہوتے ہیں اس طرح سے ماری بوٹیاں گلی بھی ہیں اور اس کو اب ہم سرف کریں گے پیالے میں یہ دیکھیں جس طرح سے میں سرف کر رہی ہوں ضرور بنائیے گا آپ لوگ اور اگر آپ کو اور بھی اسی طرح کی ڈیلی روٹین کی ایزی ریسپیز چاہیے تو آپ میرے چینل کی باقی ریسپیز کو بھی وزیٹ کیجئے گا تو حاضر ہوں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ